اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہتے ہیں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایدر بلوگ اور آج کا بلوگ جانا وہ سارا کیچن بلوگ ہی ہونے والا ہے کیونکہ آج سنڈے ہے اور سنڈے کو میں پہلے بھی مطلب پچھلی بلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ میں بچوں کے لئے کچھ سپیشل بناتی ہوں تو ابھی صبح بنا رہی تھی میں ناشتہ اور ناشتہ میں بریڈ اور آملیٹ بنا رہی تھی اور یہ والی نا میں ویڈیو میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھی تھی کہ وہ اس طرح سے بریڈ کو درمیان سے کٹ کر کے پھر آملیٹ کا جو مکسچر ہے وہ بنا کے درمیان میں لگاتے ہیں اور اوپر بریڈ کا وہی پیس کٹا ہوا اوپر رکھ دیتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی ٹرائی کرتی ہوں تو پہلے والا تو ذرا اتنا پرفیکٹ نہیں بناتا لیکن جو دوسرے میں نے بنائی نا وہ پھر ذرا پرفیکٹ بن گئے تھے کیونکہ پہلے والے میں میں نے جو آملیٹ کا وہ مکسچر ہے وہ میں نے زیادہ ڈال دیا تھا وہ پھر باہر نکل آیا تو ابھی بس صبح ناشتے میں یہ بریڈ اور آملیٹ بنا رہی ہوں اس کے بعد دو مزید کی ڈیشیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جس کسی نے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کیا کریں اور یہ جو میں نے بریڈ آملیٹ بنائی تھے نے یہ بچوں کو بھی بڑے پسند آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ماما نیکس سنڈے کو بھی یہی بنائیے گا تو یہ میں نے ناشتہ بھی بنا لیا ابھی میں بچوں کو دھوں گی اور عبداللہ نے اپنے پاؤں پہ لگا لی ہوئی ہے چوٹ پہلے اتنا زیادہ وہ کمزور ہو گیا ہوئی ہے اور اوپر سے یہ سونے پہ سوہا گا کہ وہ چوٹ لگا کے بیٹھ کیا ہوئی ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا کہ واش روم تک بھی مطلب اس کو کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے پکڑ کے لے کے جائیں تو ناشتہ بگرہ بچوں نے کر لیا اور ابھی میں بنانے والی ہوں شاہی ٹکڑے لیکن میں اس کو اپنے سٹائل میں بناوں گا ہر کوئی ڈیفرنس سٹائل میں بناتا ہے تو میں نے لیا اس کے لیے ون اینڈ ہاف کے جی دودھ تو اس کو میں نے نانسٹی کی کڑائی میں چولے پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں کیونکہ جب یہ گاڑا ہوتا ہے تو پھر یہ نیچے چپکنا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے میں نے نانسٹی کی کڑائی لی تھی اس کے لیے اور ایک فرائن پین میں میں نے آئل رکھ دیا اور کچھ جاننے والے ہیں اگر میرے فلوگز دیکھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بعد میں مطلب آپ پرس میں یہ کانورسیشن کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی زیادہ میٹھی ڈیشز بناتی ہیں اس نے شاہد دو شگر کر لینی ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہوگی تو مجھے ہوگی آپ ٹینشن نہ لیں بیسے ہی پہلے آپ بہت زیادہ میری زندگی کو نظر لگا چکے ہیں جتنی لگا چکے ہیں اتنی بہت ہے آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے مشورے اور سب کچھ اپنے پاس رکھیں اور اللہ پاک کا کرم ہو جو بھی بیماری یا سختی یا تکلیف آنی ہوتی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آنی ہوتی ہے اور ادھر میں بریڈ کے پیسز میں نے کٹ لیا تھے میں نے چار عدد بریڈز لی تھی اور اس کے میں نے ایک بریڈ کے چار چار پیس کی ہیں کنارے میں نے بریڈ کے اتار لیا تھے اور دوسری طرف چولے پہ جو میں نے دودھ رکھا ہے اس پہ میں نے جو ہے نا تقریباً آدھا کپ ملک پاڈر کا شامل کر دیا ہے اور دو علاج ہیں دودھ میں میں نے بلکل بھی چینی شامل نہیں کی کیونکہ ابھی یہ جو بریڈ کے پیسز ہم نے فرائی کی ہیں نا ان کو ہم نے چاشنی میں ڈپ کرنا ہے تو چاشنی ہم بنا ل چاشنی بنانے کے لیے میں نے آدھا کپی چینی لیا اور آدھا کپی میں اس میں پانی ڈالوں گی اور اس کو بس ہم نے شگر کو ملٹ کرنا ہے ہم نے جو نا اس کی چاشنی وہ دھار والی چاشنی نہیں بنانی ہے جیسے ملٹ ہوگی ہم نے چولے کو آف کر دینا تو یہ ملٹ ہو گئی تھی اس میں میں نے ابھی یہ جو بریڈ کے پیسز فرائی کی ہیں ان کو ڈال دیا ہے سارے بریڈ کے پیسز کو اچھی طرح سے ہم نے چاشنی میں ڈپ کر کے نا تو ایک میں نے میررر بول لیا ہے اس میں ہم رکھتے جائیں لیکن اچھی طرح سے ہم اس کو چاشنی میں ڈپ کریں گے تاکہ اس سب کے اندر جو نا ایک جیسی چاشنی چلی جائے اب یہ ایک بول میں اس طرح سے میں سارے پیسز کو نچوڑ نچوڑ کے نکالتی جاؤں گی کیونکہ زیادہ وہ جو نا بھری ہوئی چینی سے بریڈ وہ بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو سارے ٹکنوں کو جانا اسی طرح میں بول میں لگاتی جاؤں گی اور سارے بریڈ کے پیسز کو آپ نے اسی طرح سے بول میں لگا لینا ہے اور دودھ کو گاڑا کر لینا ہے ربڑی مطلب اس کی بنا لینا ہے اور اب یہ ربڑی ہماری بن گئی ہے اور جب بریڈ کے پیسز ہم نے بول میں لگائے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ ربڑی کو ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پاس چاندی کا ورک ہے وہ لگا لینا ہے تو یہ میرے پاس ناٹ سے میں نے وہی اوپر سٹرنکل کر دیا ہے اور اب اس کو میں رکھوں گے فریج میں اور اس کو ہم ٹھنٹا کر کے کھائیں گے اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں شاہی ٹکڑے لیکن انگلیش میں اس کو ہم بولتے ہیں سویٹ پریڈ لازانہ اور ساتھ ہی پھر میں نے دوپیر کو جو ہے نا ان کے لئے بچوں کو میں نے بنا کے دیئے تھے چکن بانس کیونکہ پیزا بنانے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں تھا میں نے کہا میں کچھ ڈیفرنٹ ٹرائی کرتی ہوں تو یہ پیزا کی ڈو ٹائپ میں نے دوپن آلی ہوئی تھی اور چکن کو میں نے شریڈ کر لیا ہوا تھا یہ کوکڈی چکن ہے آپ جس طرح مرضی مطلب کہ اس کو مین میرینیشن کے ساتھ آپ اس کو میرینیٹ کر کے چکن کو تو اس کو آپ تھوڑا سو آلیل ڈال کے تو اس میں کوک کر لیں تو آپ کا جو ہے نا چکن یہ بن جائے گا یا ویسے آپ چکن کو بوائل کر کے اس کو مسالہ وغیرہ لگا کے تو وہ بھی آپ اس کی فیلنگ کر سکتے ہیں ویجیٹیبل کی فیلنگ کر سکتے ہیں آلو کی فیلنگ کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی آپ جو ہے نا اپنا آئیڈیا یوز کر سکتے ہیں تو میں نے بس وہ مین جو پیزا کی ڈو بناتے ہیں وہ بنائی تھی اور اس کو میں نے پھر پیڑا بنا کے روٹی بے لی اور اس کے اندر میں نے چکن کی فیلنگ اور کیچپ لگا دی اسی طرح سے میں سارے بنز بنا آلو کی چار بنز میں بنا رہی ہوں اس میں جو ہے نا دو کپ میدہ یوز ہوئے چار بنز بنانے میں اور آپ یہ بند بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بیسٹ آئیڈیا بچوں کے لنچ باکس کے لیے اور بچوں کو بیسے بھی یہ بڑے پسند آتی ہیں اس طرح کی چیزیں سیلویچز مطلب برگرز پیزا وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو یہ میں نے دوسرا بھی بنا لیا اسی طرح سے ابھی سارے باری باری بنا کے تو میں نے بیکنگ ٹری کو پہلے ہی میں نے تیار کر لیا تھوڑا سا آئل لگا کے نا اس میں میں نے ڈرائی جو میدہ ہوتا ہے نا وہ سپرنکل کر دیا تھا تاکہ جو باننے وہ بیکنگ ٹری کے ساتھ ناجب کے اور اب بھی دو کے اوپر میں لگا لوں گی سیسمی سیڈ اور بلیک سیڈز اور دو جو باننے ان کے اوپر میں چیز کی ٹاپنگ کروں گی اور ویسے بھی ہمیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے میں تو بڑے زیادہ کوکنگ میں ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں کیسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا مائنڈ تھوڑا فریش رہتے ہیں آپ بور نہیں ہوتے ہو اور مطلب کہ آپ کو جو ہے نا آپ اپنی لائف میں بیزی رہتے ہیں آپ کو دوسرے کی طرف دھیان دینے کا ٹائم نہیں ملتا اور دو کے اوپر میں نے انڈے کی زردی لی تھی اس کے ساتھ برشنگ کی ہے اور دو کے اوپر بھی میں چیز لگا دوں گی اور تھوڑا سے ٹاماٹر پیاز اور ہری میرچ کی جو ہے نا میں وہ کر دوں گی گارنشنگ تھوڑی سی کیونکہ اس طرح وائٹ وائٹ چیز حالی اچھی بھی نہیں لگتی ہے تو جن کے اوپر میں نے انڈے کی زردی سے برشنگ کی ہے اور اس کے اوپر میں سیسامے سیڈ اور کلونجی سیڈ لگا دوں گی موسیقی اور یہ بنز بیک ہونے کے لیے تیار ہیں ان کو میں نے دو ہنڈر ڈگری پر پری ہیٹیڈ اوون میں پندرہ منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے اور پھر ہم فائنل لوک ان کی دیکھیں گے اور یہ لزانہ جو نا یہ بھی تھنڈا ہو گیا لزانہ کہلیں شاہی ٹکڑے کہلیں ان کو میں ابھی نکالوں گے اور ٹیسٹ کروں گی کیسے بنے آئے یہ اور کسی کی ویڈیو دیکھیں ہیں ایمینہ جج کر لیا کریں ہودی میں مطلب بڑے استاد لوگ بنے پھرتے ہیں کہ ایک پانچ دس منٹ کی ویڈیو میں آپ دوسروں کا لائف سٹائل نہیں جج کر سکتے ہیں چلیں ہر چھوڑیں اور یہ بہت ہی مزے کا بنے اور اس کا ٹیسٹ اتنے مزے کا ہے مطلب کہہ لیں کہ وہ جو گلاب جامن نہیں آتے جن کے اندر وہ گھویا لگا ہوتا ہے گلاب جامن کو کٹ کرتے ان نے گھویا لگایا ہوتا ہے بالکل سیم وہی ٹیسٹ تھا اس کا اور ادھر چکن بانس بھی ہو گئے ہیں بیک اور جن کے اوپر میں نے تھی ویسے ہوت بھی وہ وائٹ تھے اور وہ بھی بڑے مزے کے بھیک ہوئے ہیں اور جو ہے نا ابھی ان کی میں آپ کو دکھاؤں گی اندر سے کٹنگ کر کے بھی کہ اندر سے بھی یہ فولی کوکڈ ہے اور بہت جوسی جو ان کی اندر جو فیلنگ ہے بہت جوسی ہے اور یہ اتنے مزے کی بنے تھے نا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی وہ بوٹی والا برگر نہیں ہوتا اس طرح کا ٹیسٹ مطلب اس سے بھی کئی گناہ بیٹر ٹیسٹ تھا اور میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا اب آپ میں اس میں فیلنگ جس کی مرضی چاہے فیلنگ کر سکتے ہیں ویجیٹیبل کی فیلنگ کر سکتے ہیں چیز کی فیلنگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کی یہ بنتے ہیں اور ادھر ہی کریں گے میں اپنی ویڈیو کا این امید ہے کہ آپ کو آج کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی جو ریسپیز میں نے بنائی ہیں وہ بھی اچھی لگی ریسپیز کو ٹرائی کریے گا کمنٹ میں فیڈبیک دیجئے گا اور چاہتے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے جائیے گا نوٹفیکشن کو آن کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کریے گا تو اب میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اچازت اللہ حافظ